السلام علیکم ویورز رخ اردو کے ساتھ محمد دعود آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے بہت سارے دوستوں نے حکم کیا تھا کہ علم العروس کے اوپر پروپر ایک سیریز بنائی جائے میں نے سٹارٹ کی تھی لیکن کچھ مصروفیت کی وجہ سے میں آپ سے کمپلیٹ نہیں کر سکا لیکن میں آپ سے انشاءاللہ دوبارہ جو ہے نا وہ سیریز پروپر پورا کورس جو ہے وہ بنانے کی کوشش کرتا ہوں اور اسے مکمل کرتا ہوں حضور علم العروس میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ وزن ہوتا ہے وزن وہ پیرامیٹر ہوتا ہے وہ پیمانہ ہوتا ہے جس پہ کسی بھی زبان کا اگر ہم اردو کی بات کرتے ہیں تو اردو زبان کا کوئی بھی لفظ ناپا اور طولہ جا سکتا ہے اسے وزن کہتے ہیں یہ ہم نے عربی زبان سے وزن لیے تھے اور اسی کو ہم استعمال کرتے ہوئے اپنے عوضان کو سیٹ کرتے ہوتے ہیں اور پتہ جلاتے ہیں کہ کون سا لفظ کس وزن پر آتا ہے دو طرح کے عوضان ہوتے ہیں ایک سرفی عوضان ہوتے ہیں اور ایک عروضی عوضان ہوتے ہیں سرفی عوضان علم السرف کے عوضان ہوتے ہیں علم السرف کے وزن ہوتے ہیں جس کو ہم ٹچ نہیں کریں گے اور عروضی عوضان جو ہیں وہ علم العروض کے عوضان ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم پڑیں گے حضور صاحب سے چھوٹا جو وزن ہوتا ہے وہ فا ہوتا ہے فا فے اور آئین سے لکھا جاتا ہے فے آئین کو ملا کر ایک لفظ بنایا جاتا ہے جسے فا کہتے ہیں یہ ایک پیرامیٹر سیٹ کر دیا گیا ہے ایک پیمانہ سیٹ کر دیا گیا ہے کہ جتنے بھی دو حرفی لفظ آئیں گے اردو زبان کے اندر یا عربی زبان کے اندر دو حرفی لفظ فا کے وزن پر مانے جائیں گے جیسے کہ با پا ہم تم یہ وہ اس ان یہ جتنے بھی لفظ ہیں جو دو حرفی ہیں جن کے اندر دو حرف ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے فا وزن پر مانے جاتے ہیں چونکہ فا دو حرفی وزن ہے اس لیے اس وزن پر آنے والے جتنے بھی الفاظ ہوں گے وہ سارے کے سارے دو حرفی ہوں گے ایک بات آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ علیف مدہ جو ہے یہ دو علیف کے برابر مانا جاتا ہے یہ آ کی ساؤنڈ جو ہے یہ فا کے وزن کے برابر ماننی جاتی ہے خالی علیف ہو تو وہ یک حرفی ہوتا ہے یعنی ایک حرفی ہوتا ہے اور علیف مدہ ہو تو وہ دو حرفی ہوتا ہے اور اسے فا کے وزن پر ہی لکھا جاتا ہے اس کے بعد دوسرا وزن ہوتا ہے جو تین عرفی وزن ہے تین عرفی وزن حضور دو طرح کے ہوتے ہیں ایک کو متحرک الوست کہتے ہیں ایک کو ساکن الوست کہتے ہیں لفظ مشکل ہیں کنفیوز نہیں ہو نا جہاں پر بھی سمجھنا لگے آپ مجھے کمنٹ کریں میں اس کا جواب انشاءاللہ ضرور کسی نہ کسی ویڈیو میں دوں گا متحرک الوست کا مطلب ہوتا ہے وست درمیان کو کہتے ہیں اور متحرک کا مطلب ہوتا ہے حرکت ہونا یعنی جس حرف کے اوپر زبر ہو یا نیچے زیر ہو یا اوپر پیش ہو وہ متحرک کہلاتا ہے جو اپنی کوئی نہ کوئی حرکت پیش کرتا ہے اسے متحرک کہتے ہیں وست کا مطلب درمیان میں ہوتا ہے تو اس کا مطلب وہ تین حرفی لفظ ہوتا ہے جس کا درمیانی حرف متحرک ہوتا ہے یعنی اس کے اوپر اس کے درمیان والے حرف کے اوپر یا تو زبر ہوتی ہے یا اس کے نیچے زیر ہوتی ہے یا اس کے اوپر پیش ہوتی ہے اسے متحرک الوست کہتے ہیں مثال کے طور پر کلم درمیان میں لام آرہا ہے لام کے اوپر زبر آرہی ہے ستم درمیان میں تے آرہا ہے تیر کے اوپر زبر آرہی ہے قدم درمیان میں دال آرہا ہے دال کے اوپر زبر آرہی ہے اسی طرح بھلے درمیان میں لام آ رہا ہے لام کے نیچے زیر ہے بھلے یہ متحرک الوسط کہلاتے ہیں خدا درمیان میں دال ہے دال کے اوپر زبر ہے یہ متحرک الوسط کہلاتے ہیں ان کے لئے جو وزن سیٹ کیا گیا ہے اس سے فعل کہتے ہیں فعل تین عرفی ہے فے کے اوپر زبر آ رہی ہے آئین کے اوپر زبر آ رہی ہے اور لام ساکن ہے ساکن جس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی جس کے اوپر زبر یا نیچے زیر یا اوپر پیش نہیں ہوتی وہ ساکن کہلاتا ہے اس کے اوپر جزم شو کی جاتی اس کی باقاعدہ حرکت نہیں ہوتی وہ سائلنٹ ہوتا ہے دوسرا ہے ساکن الوسط ساکن الوسط ایسے تین حرفی لفظ ہوتے ہیں جس کا درمیان والا حرف ساکن ہوتا ہے یعنی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وست کا مطلب درمیان ہوتا ہے اور ساکن الوسط ایسا لفظ جس کا درمیانی حرف ساکن ہو مثال کے طور پر ظلم یہ ظلم نہیں ہوتا یہ ظلم ہوتا ہے لام درمیان میں آ رہا ہے اور وہ ساکن ہے اگر اس کے اوپر زبر ہوتی تو وہ ظلم پڑا جاتا نیچے زیر ہوتی تو وہ ظلم پڑا جاتا لیکن یہاں پر پروپر حرکت پیش نہیں کر رہا کیونکہ اس کے اوپر جزم ہے کوئی حرکت نہیں ہے اس لیے یہ سائلنٹ ہے اسے ساکن کہتے ہیں موقوف بھی کہا جاتا ہے موقوف کا مطلب خاموش کرنا ہوتا ہے یا خاموش ہونا ہوتا ہے یہ ساکن الوست ہے اس جیسے بہت سارے الفاظ ہیں جیسے سبر ہے قبر ہے عشق ہے مات ہے جات ہے ساتھ ہے ساتھ ہے درمیان میں جتنے بھی حرف آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے سائلنٹ ہوتے ہیں یہ ساکن الوست لفظ کہلاتے ہیں اور ان کا جو پیمانہ ہے ان کا جو پیرامیٹر ہے ان کا جو وزن ہے وہ فیل ہوتا ہے فعل اور فعل کے اندر فرق ہی ہوتا ہے کہ فعل کا درمیان والا حرف متحرک ہوتا ہے یعنی اس کے اوپر زبر یا نیچے زیر یا اوپر پیش آتی ہے اور فعل میں درمیان والا حرف یعنی آئین جو ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے اور اس کے وزن پر آنے والے جتنے بھی لفظ ہوتے ہیں ان کے درمیان والے حروف ساکن ہوتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم چار حرفی وزن پڑھیں گے پانچ حرفی پڑھیں گے چھے حرفی پڑھیں گے سات حرفی اور آٹھ حرفی ٹوٹل آٹھ حرفی الفاظ ہوتے ہیں اور اس کے بعد وزن ختم ہو جاتے ہیں اس کے اوپر ڈیٹیل ویڈیو بناوں گا جہاں پر کوئی بات سمجھ نہ آئے مجھ سے لازمی پوچھئے گا سوال کیجئے گا سوال کرنے سے انسان سیکھتا ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور اب سے میں انشاءاللہ یہ بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ریگلر کانٹنٹ آپ تک پہنچاتا رہوں گا تاکہ ہر استفادہ کرنے والا شخص جو ہے وہ مستقید ہو سکے جب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ